میں آج ضروری مدے پر آپ کی بات سمجھانا چاہتا ہوں جو کشمیر ہاں بیٹھے ہیں سرکاری نوکریوں میں جو پاکستان اور حریت کا ایجنڈا یہاں چلا رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا گالب کا ایک شیر ہے بدل کر فقیروں کا بیس ہم گالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں دیکھئے یہاں جو کل سے نیشنل کانفرنس نے ڈیفیمیشن سیوٹ کیا جو جوڑشری پروسس ہم اس کے ساتھ ہیں لیکن سمت اب بات چھڑی ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہندوستان نے کتنا پیسہ یہاں بیجا اور جو نیشنل کانفرنس کی حکومت اس وقت کرتے تھے چاہے چیپ منٹر عمر صاحب ہو چاہے چیپ منٹر فاروق عبداللہ صاحب ہو جو سارا پیسہ آتا تھا یہ آتا تھا فائننس ڈپارٹمنٹ کو جس کو دونوں ٹائم ہیڈ کرتے تھے عبدالرحیم راتھر صاحب آج میں راتھر صاحب کی تھوڑی گاتھ آپ کو بتا دوں کہ کیسے وہ ایک ڈیپ روٹڈ کرپشن میں انوال تھے کہاں کہاں پروپرٹیز امریکہ دبائی with all proofs proofs لے کر میں بات کروں گا دیکھئے حلال راتھر ان کے بیٹے ہیں ان کی پروپرٹیز کا لسٹ آپ دیکھئے ان کی امریکہ میں نورتھ کیرلینہ ایڈ ٹو ون اپ روک ڈرائیف کیری میں پروپرٹی ہے یہ اس کے پیپرز ہے یہ مکان ہے یہ مکان آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نورتھ کیرلینہ اس کا مکان ہے یہ ٹیکسز جو اس نے برے ہیں کیونکہ وہاں ٹیکس برنا ہوتا ہے وہاں ٹیکس چوری نہیں ہو سکتی ہے کس سے لیہ حلال راتھر شازیہ مرتضی راتھر یہ اس کی ویلیو اس کی ٹیکزیشن ہے یہ ایک پارٹ دوسرا پولٹیکل دلالی پولٹیشنز اور بیوروکرٹ کے ساتھ ملکے جو بزنس فیملیز ہیں جو بڑے بڑے انٹرلسٹ ہیں ہندوستان کے انڈروف نویس انڈیا ایک ڈیلیگیشن گئی اس کے ڈیریکٹر لائزننگ جس کو پانچ ہزار کرور چندرہ راو سرکار میں گئے پروپوزل لے کر فور ہسپلس ان تیلنگانہ یہ میری خبر نہیں ہندوستان دہ ہندو کی خبر ہے انڈریکٹ ایسٹیٹس سنیل کمار اگروال ایک جانے مانے ہندوستان کے بزنسمن ہے این ایس فائنانس این بیلڈرز لیمیٹیڈ میں ان کا انٹرسٹ ایراف نویس جو میں ابھی کہا پروجیکٹس انڈیا لیمیٹیڈ گیلیکسی پلائی وڈ انڈسٹریز پرائیویڈ لیمیٹیڈ ووڈ میں انڈسٹریز پرائیویڈ لیمیٹیڈ یہ ان کے چٹھے ہیں اب پہلے میں آپ کو ان کی پروپٹیز کے لسٹ منی تھا وہ قطر اور دبائی کہ تھروروڈ کون کرتا تھا اس کے بہت قریبی ساتھی اس کے رشتدار ڈاکٹر سجاد اوڑی جو شفی اوڑی کے بیٹے ہیں اور شفی اوڑی جو آنڈریبل منسٹر تھے اور ایک وقت فائنانس منسٹر تھے میرا صرف ایک سوال کہ ہندوستان نے پیسہ بیجا عوام کے لئے کشمیر کے لئے جمہو کشمیر کے عوام کے لئے یہ پیسہ کہاں لگا آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں وہی میرا جو سوال پہلے بھی تھا there is a deep rooted nexus deep rooted political separatists and پاکستان کا nexus کہ ہندوستان کو لٹاؤ اپنے گھر بناو اور عوام کو خراب کرو drug addiction prostitution what not تو اس کا باقی سنگیان میں نے تو آپ کو یہ proof دے دی ہیں جو جو میرے پاس ہے باقی جو بے نامی ہے وہ بھی list آپ کو ابھی مل جائے گی تو میرا صرف آپ کے تھو کیا یہ پیسہ دوبائی کس لے جاتا تھا کیا یہ صرف corruption کا پیسہ تھا یہ corruption کے لئے تھا یا گھر بنانے کے لئے کہیں یہ پیسہ terror funding کے لئے تو نے use کیا گیا میں foreign request کرتا ہوں LG office ہمیں پورا یقین ہے left hand governor منوت سنہ جی سے کہ اب وہ foreign سنگیان لیں گے یہ صرف record میرے پاس نہیں ہے anti corruption bureau کے office میں records ہیں vigilance کے پاس یہ record ہے IB کے پاس یہ record ہے اور آج تک یہ کیوں چھپ رہے میں ایک عام آدمی ہوں جب یہ میرے پاس یہ data آ سکتا ہے تو سرکار کو میرے سے پہلے آ چکا ہے اور in between constantly میرے جو general secretary ہیں organization رضوان رحیم ڈار صاحب کو ہی ڈوب کیا گیا یہ سب network ہمیں پتا لگا ان کی مدد سے میں ان کا شکریہ کرتا ہوں that انہوں نے volunteer کیا کہ کیسے یہ سیاست کرتے تھے ہندوستان کو لٹا کے اپنے گھر کہاں کہاں پیسہ لگا یہ تو ہم کو پتا لگا investments پیسہ black money کہیں یہ آتنگواد کی تو نہیں لگا کہیں یہ separatisco تو نہیں گیا کہیں یہ پاکستان کا ایک plan تو نہیں تھا تو مہربانی کر کے اس پہ investment اس کو foreign illustrate کریں sr t بنائیں اور یہ بھی یاد اگر ہوگا جب چادورا میں جب یہ چارے شریف میں رحمدار ترجی نے پہلا election لڑا ان کو اگر وہ یہ کہیں کہ ہم کوئی رئیس تھے ان کے پاس ایک وہ پاتچنا سا کشر پاتج وہ تک بیٹھنے کے لیے نہیں تھا یہ بات مجھے ایسے بتا ہے جب وہاں چارے شریف میں election تھا تو وہاں کا جو MLA national conference کا تھا اس وقت اس نے election لڑنا نہیں مانا وہ شاید پیر ہوگا یا خدا دوست ہوگا اس نے کہا نہیں اب میں اپنی زندگی خدا کی رامے کروں گا تو رحیم راتھر کو چننے کے لیے نظیر شیخ جو ان کے جنرل سیکنٹری تھے ان کو بھیجا گیا اور یہ گاتھا جو مجھے بتائی اس وقت نظیر شیخ نے کہا کہ اس کو بیٹھنے کے لیے مجھے the best thing you could offer me was a patج جو گاسو پتج ہوتی ہے بیٹھنے کے لیے تو اگر کوئی زمین سے اوپر تک پہنچا ہی دوسری unit اب دبائی کی property ان کی بتاتا ہوں unit یا apartment کہے 3006 at شوبہ heartland دبائی property number 3 unit number apartment number 2515 in the name of his relative شوبہ heartland دبائی unit number 3802 at majestic tower شارجہ UAE دبائی bank account number 105 3014 913 2001 investments in Al-Ahili hotel pride apartments Sheikh Zayed Road Al-Bashra opposite شارجہ DG metro station near mall of the Emirates Dubai UAE Mie ان کی investments سعودی trading equity fund میں مشرق ال islamic میں یہ دبائی یہ foreign اور امریکہ اور دبائی کی بات اب جمہو کی بات جو indirect ہمیں well placed sources یہ سب جو میں بتا رہا ہوں through well connected sources ہیں اور کچھ کے documents ہمارے پاس ہے کچھ آپ کے anti corruption bureau کے پاس کچھ کنال روڈ جمہو دو مکان apart تمو طوی ویہار صدرہ جمہو بین آمی properties پچیس کنال آف لینڈ سنجوا جمہو نیو لک گاندی نگر جو بھی مکان بیچا گیا شاید راکے جولرز کو راکے جولر ایک بڑا نام ہے جمہو میں جو ڈائیمنڈ اور گولڈ جولری بیچتا ہے ان کو property اپنی بیچی نیو لک گاندی نگر جمہو نیو لک سامنے ان کا مکان تھا جمہو کی بات سٹی سکوئر مال جمہو ہوتل ریڈیس ان بلو چین آف ہوتل سن ڈیلی جائیپور سباز گفتہ سباز بلوریہ جو ایک لیور نامی اب کشمیر کی بات کرتے ہیں تگا داج سوگام میں چاڑورا نیر ایف سی راشن ڈیپو بیس سے بائیس کنال زمین کچھا وڈر نیر بادیپور پندرہ سو کنال سے دو ہزار کنال زمین نیر ہاؤس بلٹ ان بادیپور ناغم نیر ناغم لیک بیس کنال زمین ویک ان لینڈ الفارو کولی راول پورا دو کمرشل پروپرٹیز انڈیر بینامی ان چاڑورا مین مارکٹ اور یہ گاتھا جو مجھے بتائی اس وقت نظیر شیخ نے کہا کہ اس کو بیٹھ نیر مجھے پتج جو گاسو پتج ہوتی ہے بیٹھ نیر تو اگر کوئی زمین سے اوپر تک پہنچا ہے اتنی بڑی بڑی انویسمنٹ پانچ ہزار کرو ٹیلنگانہ میں ہوسپرل چین کے لئے تو فورا یہ دیکھا جائے کہیں یہ پیسہ آتنگواد کی تو ہی لگا یہ کیا کارن تھے کہ اتنا بڑا پیسہ کہاں کہاں سے آیا کیا یہ صرف ہندوستان نے یہاں کے لئے بیجا کہیں اتنا پیسہ ہے کہیں پاکستان فنڈیٹ تو نہیں کہیں سیپریٹ دن تو انسٹنٹ انکوائری ہو بس یہی کہنے میں آج آپ کو آیا ہوں سنس نیشنل کانفرنس چھتھا کھولا ہے تو ایک ایک سکھت آنے والے سمجھے میں ایک اور بڑے لیڈر کو ہم آپ کے پاس ساب انکو کھولیں گے ان کا چھتھا کھولیں گے مسلمان ہندو بہت سکھ کو لڑوایا ان کو مروایا ان کو بگوایا they should be taken to task and this is the high time شریمان نریندر موڈی جی نے کہا سب کا ساتھ اور سب کا وکاس سب کی وکاس کی بات کی آج عام کشمیری ایک ہندو ایک مسلمان ان سے دورخاص کرتا ہے کہ فوراں سنگیان لے کے یہ جو ٹیررس موڈل چلا رہے تھے یہ جو فنڈنگ باقی بلیک منی چل رہا تھا اس پہ فوراں اندوستیشن کرے and they should be jailed تاکہ ایک عام کشمیری کو لگے کہ واقعی کشمیر ہندوستان بنے گا اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب کشمیر ہندوستان کا پورا بننگ بنے گا لوگوں کے ساتھ سے بنے گا یہ جبرن جبار سے نہیں چلے گا تو آپ لوگوں کا میڈیم کے تھو صرف میری ریکویسٹ ہے کہ یہ اپروپریٹ لیولز پہ یہ بات پہنچائے بہت بہت دنمیواد